تو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں امریکی بجاروں سے ڈاؤ جونز دیکھ سکتے ہیں دو سو ستر پوائنٹ کی تیجی کے ساتھ میں فلال ٹریڈ کر رہے ہیں یعنی آدھا پرسنٹ سے زیادہ کی تیجی حالانکہ آج کے دن انڈین مارکٹ یعنی ہمارے بجاروں میں بھی پوجیٹیو مومنٹم دیکھنے کو ملا تھا نیش ٹیک کی بات کریں تو نیش ٹیک بھی ابھی ہرے نشان میں کاروبار کر رہا ہے اسی پوائنٹ سے زیادہ کی تیجی ہے تو اگر امریکی بجار پوجیٹیو رہتے ہیں کلوجنگ بھی پوجیٹیو میں رہتی ہے تو ہمارے مارکٹ کے لیے بھی کہیں نہ کہ دوستو ہم لوگ بول سکتے ہیں ایک پوجیٹیو انڈیکیشن دیکھنے کو مل جائے گا یہ کل کے دن بھی ہمارے بجار میں اس کی وجہ سے پوجیٹیو ایمپیکٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کلوجنگ کیسی رہتی یہ کافی ایمپورٹنٹ رہنے والا ہے بھارتی ایٹل کے اوپر آپ کو خاص طور پر کل کے دن فوکس رکھنا ہے کیونکہ آج اس کے قوارٹر ٹو کے ریجلٹ آئے ہیں ریجلٹ مارکٹ بند ہونے کے بعد رہے ریجلٹ اگر دیکھیں کمپنی کا پروفٹ 3593 کروڑ رہا ہے ای ای آر پیو انکریج ہوا ہے اس وجہ سے دوستو جو مارکٹ میں انوان تھے پروفٹ کو لے کر ریجلٹ کو لے کر کمپنی نے اس کو بیٹ کیا ہے بھارتی ایٹل کے پروفٹ میں دیکھیں 168 پرسنٹ تک کی جمپ ہے جو کافی ایمپورٹنٹ نمبر ہے پچھلے سال کمپنی نے 1341 کروڑ کا پروفٹ ریپورٹ کیا تھا انوان تھا کہ 4336 کروڑ کے آسپاس کمپنی پروفٹ دکھا سکتی ہے ریوینیو میں 12 پرسنٹ کی گروت رہی 41473 کروڑ جو پہلے 3743 کروڑ کے آسپاس تھے انوان 40000 کروڑ کے آسپاس تھا تو برل کہنے کا مطلب یہ ہے جو بجار میں انوان تھے اس کے حساب سے ہم لوگ کو اس کمپنی کے نتیجے دیکھنے کو ملے اس میں ہمیں ایک اور خبر دیکھنے کو مل رہی ہے جس وجہ سے کل کے دن بھارتی ایٹیل کا شیئر فوکس میں دیکھنے کو مل جائے گا اس میں خبر ہے کہ دوستو کمپنی کا ایٹیل کا جو ڈی ٹی ایچ بالا بجنس ہے اس کو دوستو یہ سپلٹ کرنے والی ہے ایٹیل سپلٹ کرے گی ڈی ٹی ایچ اینڈ انٹرٹینمنٹ کا جو بجنس ہے ری اسٹرکچرنگ ان کا پلان دیکھنے کو ملے گا تو یہ بھی ایک کافی ایمپورٹنٹ خبر ہے تو اس کو بھی مارکٹ کافی جیادہ پوزیٹیو لے سکتا ہے فیڈرل بینک اس کے اوپر بھی آپ کو کل نجا رکھنی ہے اس کے بھی ریجلٹ آئے ہیں نمبر اگر دیکھیں تو اچھے نمبر ہم لوگ بول سکتے کیونکہ نیٹ انٹرٹین کمپنی کی پندرے پرسینٹ انکریج ہوئی ہے تیس سو سر سٹھ کروڑ نیٹ پروفیٹ گیارہ پرسینٹ انکریج ہوا ایک ہزار چھپن کروڑ گروس این پی ای کمپنی کے گھٹ کر آئے ہیں نیٹ این پی ای میں بھی گرابٹ ہے مہین پرو بیجننگ اگر دیکھیں کمپنی کی حالا کی اس میں ہمیں دو سو ساٹھ پرسینٹ کی گروہ دیکھنے کو بلینے کی پرو بیجننگ انکریج ہونے کے بابجود کمپنی نے اچھا خاصا پروفیٹ ریپورٹ کیا ٹاٹا ٹیکنولوجی اس کے نتیجی آئے ہیں ایک پرسینٹ کی حالا کی شٹوک میں آج کے دن گرابٹ رہی ہے نمبر اگر دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک نمبر کمپنی نے ریپورٹ کیے ہیں کمپنی کا پروفیٹ اگر دیکھا جائے تو دوستو گھٹ کر آیا ہے دو پرسینٹ ایک سو ستابند کروڑ حالا کی ریوینیو میں بھی ہمیں دو پرسینٹ کے آس پاس کی گروہ دیکھنے کو ملے سب سے ایمپورٹنٹ پوئنٹ کیا ہے دوستو کمپنی کے مارجن تھوڑے سے صدرتے ہوئے ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں تو اگر دیکھا جائے لانگ ٹم پرپس کے ساب سے تو اوکے اوکے نمبر ٹاٹا ٹیکنولوجی نے دکھایا ہے حالا کی جب سے اس کا آئی پیو آئے تب سے اس کے نتیجے ہمیں اسی حساب کے ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹاٹا ٹیک کے شیئر کے اوپر بھی کل آپ کو نجر رکھنی ہے کیفن ٹیکنولوجی ڈھائی پرسنٹ کی تیجی کے ساتھ شٹوک آج کے دن کلوز ہوا کل کے دن بھی یہ کمپنی فوکس میں رہے گی اس کمپنی کے نتیجے آئے ہیں ریجلٹ کافی شاندار دیکھنے کو مل رہے ہیں ہر پیرامیٹر کے ساب سے کمپنی نے کافی جبادست پرفورمنس دکھایا ہے پروفٹ شاندار طریقے سے انکریج ہوا کمپنی کے مارجن بھی انکریج ہوئے ہیں اتنا کہہ دیا کی کمپنی کے نتیجے اچھے ہیں تو اس چیز کا آپ لوگ خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو کیفن ٹیک یہ کمپنی کل بجار کے فوکس میں رہے گی تو آپ بھی جروع اس کو اپنی وچ لیسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں دوسرا شٹوک کے سجلون انرجی پانچ پرسنٹ سے زیادہ کیس میں بھی تیجی آج کے دن رہی ہے کل کے دن بھی یہ شٹوک فوکس میں رہے گا کمپنی کے ریجلٹ آئے نیٹ پروفیٹ 96% انکریج ہوا ہے دو سو کروڑ روپے کے آس پاس ریوینیو میں 48% کی گروہ تھے 213 کروڑ ایبیڈا دیکھیں 31% گروہ ہوا ہے 293 کروڑ حالانکہ کمپنی کے مارجن گھٹ کر آئے ہیں 15.74% سے گھٹ کر کمپنی کے مارجن 14% تک رہے ہیں وہیں کرنٹ آرڈر بک کمپنی کی دیکھیں آل ٹائم ہائی پر ہے 5.1 گیگا وارٹ کی ڈیلیوری دیکھیں ڈیورنگ کوارٹر کی 256 میگا وارٹ کی ڈیلیوری بھی دیکھنے کو ملی تو کافی شاندار نمبر سجلون کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں حالانکہ اس کمپنی کا 52 بکہ 86 روپے تھا اس کے بعد اسٹاک میں کافی کریکشن آیا 10 روپے کا اس کا دوستو یعنی 10% کا اس کا فلال سرکیٹ لیمٹ کر دیا گیا ہے اس چیز کا بھی آپ کو دھیانکنا ہے لائزی ہاؤزنگ فائننس کی بات کریں گے اس کمپنی کے بھی نتیجہ ہیں ڈیورو ہوا ہے تیرہ سو تیس کروڑ گروس این پی اے کمپنی کے تھوڑے سے گھٹ کر آئے ہیں تو ملے جلے نتیجے لائزی ہاؤزنگ فائننس کے بول سکتے ہیں اجنتا فارما اس کمپنی کے بھی ریزلٹ آئے ہیں نیٹ پروفیٹ 11% انکری جو 216 کروڑ ریوینیو میں 15% سے زیادہ کی گروہ 1186 کروڑ ایویٹاس 7% رہا ہے 311 کروڑ کے آسواس مارجن کمپنی کے تھوڑا سا گھٹ کر آئے 28% سے گھٹ کر 26.2% تک دیکھنے کو ملے تو اجنتا فارما کے شیئروں کے اوپر اس کا ریاکشن رہے گا اڈانی پاور کے نتیجے بھی مارکٹ کلوز ہونے کے بعد آئے حالانکہ آدھا پرسنٹ تک کی شرک میں تیجی رہی نیٹ پروفیٹ گھٹ کر آیا ہے 50% تک 3297 کروڑ کا ریوینیو 2.7% بڑا ہے 13349 کروڑ ایویٹا 2% اپ ہے 8% سے گھٹ کر 39.6% تک رہا ہے پروفیٹ کیوں گھٹ آئے دوستو کیونکہ ریوینیو اتنا زیادہ انکریج نہیں ہوا لیکن کچھ ٹیکس وغیرہ کا ایشو ہے کچھ ٹیکس کریڈٹ ہے کچھ ٹیکس کٹ ہے اس وجہ سے اس کے پروفیٹ پر ایمپیکٹ دیکھنے کو ملا تو اوپر آڈانی پاور کے نتیجے بھی ملے جلے ہم لوگ بول سکتے ہیں آئی جیل نے بھی نمبر جاری کیا ہے آئی جیل میں آج کے دن سوا دو پرسنٹ تک ہی گرابٹ رہی آئی جیل کے نمبر اگر دیکھیں نیٹ پروفیٹ چار سو اکتیس کروڑ رہا ہے ساڑھ سات پرسنٹ کی گروہ تھے ان لائن نمبر ہے کیونکہ انوان چار سو کروڑ کا تھا ریوینیو پانچ پرسنٹ گروہ ہوا ہے تین ہزا چھ سو ستانو کروڑ یہ بھی ان لائن ہے انوان تین ہزا چھ سو چالیس کروڑ کا تھا ایویٹ آٹ پرسنٹ ڈاؤن ہوا ہے پانچ سو چھتیس کروڑ یہ انوان سے تھوڑا کم ہے کیونکہ انوان پانچ سو نینیانو کروڑ کا تھا ایویٹ آ مارجن دیکھیں دو سو بیسنٹ کی آدھار پر ڈاؤن ہے یہ سکسٹین پوائنٹ پائی پرسنٹ سے گھٹ کر فورٹین پوائنٹ پائی پرسنٹ اک ہو چکا ہے این بی سی سی میں چھ پرسنٹ کی تیجی رہی کل کے دن بھی یہ کمپنی فوکس ملے گی اس میں ہمیں خبر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ان بی سی سی کو سترے سو چھبیس کروڑ روپے کا آرڈر ملا ہے گوہ میں یہ ان کو آرڈر ملا ہے تو یہ کافی اچھی خبر دیکھنے کو مل رہی ہے ان کے علاوہ آپ کو نظر رکھنے جی بی ایم اوٹو کے اوپر چار پسنٹ کی آج کے دن گرابٹ رہی اس کے بھی نتیجے آئے ہیں نتیجوں کے ساتھ ساتھ کمپنی نے سپلٹ کا اعلان کیا ہے دو روپے کی فیش ویلو کو ایک روپے کی فیش ویلو میں سپلٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ایک شیئروں کو دو ٹکڑوں میں باٹ رہے ہیں نیٹ پروفیٹ کمپنی کا سالے گیارہ پسنٹ انکریج ہوا ملے جولے نمبر جی بی اوٹو کے بھی ہم لوگ بول سکتے ہیں ان کے علاوہ کیمز کی بات کریں کیمز کے نتیجے مارکٹ ٹائم میں ہی آئے تھے نمبر اچھے ہیں نوڈاوٹ کافی شاندار نمبر کمپنی ریپورٹ کی ہر پیرامیٹر کے حضاب سے اچھے نمبر آئے ہیں لیکن شٹوک کے اوپر کوئی خاص دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ شٹوک کافی چل چکا چھے مینے میں تھرٹی پرسنٹ کی تیجی ایک سال میں اٹی سیون پرسنٹ کی ریٹرن آل لیشٹنگ کے بعد سے اب تک اس نے دو سو بیس پرسنٹ تک کا پروفیٹ کم آیا ہے اسم لیشٹ کی بات کریں گے شورٹ ٹم کا سرکولر ہے یہ سرکولر دوستو 29 اکٹوبر یعنی کل سے لاغو ہوگا دو سٹوک اس میں آج ایڈ کی گئے جن میں ہین مین فٹ لیمیٹیڈ ان کے لاغو ہوت مکی انڈیا لیمیٹیڈ یہ شورٹ ٹم کی ایسے مائی سینسے شٹیک کو اسٹیج ٹو میں ڈال دیا گیا ہے نو سٹوک پاہر نکلیں جن میں آئی ایب بی انڈیسٹری مدو سودن انڈیسٹری مارٹین ورن میک سائٹ انفرسٹیکچر مائل اشٹرن گلوبر رینیسنس گلوبل ساؤت ایسین انٹرپائز سٹینڈر کیپٹل اور یونی شائر اربان کا نام ہے لونگ ٹرم کے ای 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 مائی آج کی دن چار سٹوک ایڈ کی گئے جن میں بی ایو عور سیج ای پوڈا سپریٹ ٹیک ساؤت ایسین انٹرپائز رائنویشمنٹ ٹرسٹ آف انڈیا کو ایڈ کر دیا گیا ہے ان کے علاوہ آج کی دن نو کمپنیوں کے سرکٹ بھی بدلے گئے جن میں جوتی لیمیٹیڈ کا پانچ پسنٹ سیتا انٹرپیز کا پانچ پسنٹ کیپٹل انڈیا فائننس ٹائٹینیوم ٹین کا پانچ پسنٹ سرکیٹ ان کے علاوہ کریٹو سسکون لیمیٹیڈ اور سیب ٹیک سکیم کا سرکیٹ بیس پسنٹ کیا گیا ہے موہٹ انڈسٹری شرما ایشٹ ہسپیٹل ان کے سرکیٹ پانچ اور دو پسنٹ تک کر دی گئے ہیں تو دوستو سارے بدلہ بھی کل سے لگ ہوں گے کسی بھی سٹوک میں ڈالکلی خریدنے بیچنے اور کرنے کی صلاح نہیں ہے ویڈیو کے بلے ایجوکیشنل پرپچ کے لیے بنایا گیا ہے تو آشاء کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن کو دبا لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں دھنیمت دوستو بائی بائی